ہمارے جامعہ میں ایک مطبع ایک بچی پڑھنے آئی تو اس نے تو پٹا لیا ہوا تھا دسویں گہمتان شاید پاس کر کے آئی تھی اس نے گھر والوں کو بتایا کہ میں غریب گھر کی بچی ہوں میں نے حضرت کا بیان سنا میرے دل میں بات آئی کہ میں دین کا علم پڑھوں میرے والد کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں کہ وہ مجھے کتاب خرید کر دے سکے یہ میں ان سے اجازت لے سکتی ہوں کہ میں آگے سکول پڑھنے کی بجائے مدر سے پڑھوں ان کری وہ تو پردہ ہی نہیں کرتی ہم نے کہا انشاءاللہ جہاں ہمیں آئے گی تو پردہ کرے گی کیوں نہیں کرے گی ہم نے اسے داخلہ بھی دے دیا اور اسے ایک دو دن ذرا سمجھایا اور ایک برکہ اس کو تحفہ بھی دے دیا ہدیہ بھی دے دیا اب وہ ایک دو دن کے اندر بچی کی طبیعت بھی ذرا دین پر لگ گئی تھی اور اس نے باقی بچیوں کو بھی دیکھا کہ سب پردے میں آتی ہیں تو اب اس نے برکے میں آنا چل کر اللہ کی شان ایسی ذہین بچی نکلی کہ چار سال ہمارے پاس پڑھی چار سالوں میں ہر سال وہ جامعہ میں فست آتی رہی عمر میں سب سے چھوٹی ہوتی تھی اور نمبر میں سب سے بڑی ہوتی تھی ایسی فوٹو گریپک میمری میں نے اپنے زندگی میں بہت کم لوگوں کی دیکھا ایسی بلا کی ذہین تھی وہ بچی حیران کر دیا خیر وہ بڑی سقیہ نقیہ دیندار سہیزگار انہیں یہ زندگیہ بنالی ذکرہ کار کرنے لگ گئی بیٹ ہوئی اس کی زندگی دین پر بہت لگ گئی اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس نے جب برکہ اچھا کرنا شروع کر دیا تو ماں باپ کو فکر لگ گئی کہ ہماری بیٹی تو ہم نے پڑھنے بھیجی تھی مولون بننے کے لیے تو نہیں بھیجی تھی انہوں نے جامعہ میں پیغام بھیجوایا کہ ہم نے اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اب معاملہ چلتا رہا اب اس بچی نے الحمدللہ سب غیر محرموں سے فردہ کر لیا چاہے وہ قریبی رشتہ دار تھے یا دوترے تھے اب اس پر اور فلس ملائے انہی دینوں میں اس کے ایک قدر کی شادی تھی تو اس کے والدین نے کہا کہ تم نے بھی مارے ساتھ جانے وہ آئی چھٹی لینے کے لیے تو اہلیہ نے پوچھا اس سے کہ بھئی آپ وہاں جا رہی ہو تو پھر آپ کے لیے تو مشکل بن جائے گی تو کہنے لگی جی میں نے دل سے بھردہ کیا فکر مت کریں میں شادی بھی اٹینڈ کروں گی سب کاموں میں حصہ بھی لوں گی اور بے پرتگی بھی نہیں ہونے لوں گی پھر واپسی پہ آگے اس نے بتایا کہ میں بھرکے میں گئی سات دن اس گھر میں میں بھرکے کی حالت مہی رہی اتارہی نہیں بھرکہ کہنے لگی میں نے برطن بھی دوئے میں نے کچن کے کام بھی کی ہے بھرکے کو گھر میں میرے کزن فٹتے تھے کسی کو جرت نہیں تھی مجھ سے بات کرنے کی درتے تھے مجھ سے اور میں اپنا بھرکہ کیا اپنے کام بھی کر رہی ہوں کہنے لگے اس طرح میرے کزن جو میرے ساتھ ہنسی مزاگ پہلے کرتے تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کو دیکھنے سات دن نہ دیکھ سکے تو میری امی کو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تیری بیٹی کو بھرکے میں ہی موت آئے گی لگتا ہے تیری بیٹی کو برکے میں موت آئے گی تو کہنے لگی امی بھی مجھ سے خوش کہ میں نے وہاں وقت گدارا میں نے کام کیا جب میں لڑکیوں میں ہوتی تو میں چیرے سے پردہ ہٹا لیتی اور جب میں ادھر ادھر ہوتی جہاں مکس گیدرنگ تھی تو میں اپنا چیرے پر پردہ کر کے آنکھیں ہوتی کھلی تو میں اپنا کام کرتی اب اگر ایک بچی دل سے اگر پردے کو اپناتی ہے تو وہ ایسے فنکشن میں بھی اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا سکتی ہے تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی پردہ کرنے سے رشتہ داریوں پر فرق پڑ جاتا ہے نتیجہ کیا ہوا اس کے والد برک بیجتے تھے گرمی کے موسم میں یعنی بزار میں برک کے ایک دو بلاک لے کے بیجتے معمولی حدیت کے آدمی تھے اللہ کی شان اس شادی میں ان کا دور کا کوئی رشتہ دار آیا تھا جو لاکھوں پتی تھا اللہ کی شان اس بچی کو اس کی دینداری اتنی پسند آئی وہاں پر جاگر اس نے ماں سے بات کی ادھر بچی کی تعلیم مکمل ہوئی اگلے دن انہوں نے رشتہ بھی دیا کاروں والے تھے کوٹھیوں والے تھے اللہ کی نعمتوں والے تھے ماں باپ نے کہا ہماری بچی کے نصیب کھل گئے اللہ کی شان کہ اللہ نے دین کی برکت سے اس کو بہترین گھر بھی عطا پڑا جو ڈرتے تھے کہ بیٹی کا کیا بنے گا برادری میں ان کی بیٹی کا سب سے پہلے رشتہ ہو گیا کہنے لگے حیران ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار کہ بھئی اس بچی کا اتنا عشتہ رشتہ ہو کیسے گیا ہم نے کہا کہ یہ دین کی برکت ہے اللہ نے اس کے نصیبے کھول دی